پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے بار بار کیوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آئینی فلور کراسنگ کا رستہ بنایا گیا ہے اس طرح کے فیصلے جب جب پاکستان کی تاریخ میں آیا ہے پاکستان کی تباہی ہوئی ہے آئینی فیصلہ نہیں تھا اس میں سیاسی مزورات جو تھے وہ بڑے واضح نظر آ رہے تھے کل جو کچھ ہوا یہ خوف اور ڈر کی بدولت کیا گیا ہے ایک بندہ پوٹیشنر ہی نہیں ہے اس کو کہا گیا کہ آپ پارٹی بھی ہو آپ کی پارٹی بھی رسٹور کر دی گئی ہے ہماریوز حکومت ابھی کل کے فیصلے سے سمل نہیں پائی تھی کہ آج ایک اور عدالتی فیصلے میں بانی چیئرمن اور ان کی اہلیا کی بریت ہو گئی ہے عدد میں نے کہا کہ کیس کے علاوہ توشہ خانہ اور سائفر کے کیسز پہلے ہی عدالتوں میں دم توڑ چکے ہیں لیکن جو بھی ہو تاحال بانی چیئرمن پی ٹے آئے کی رہائی کا امکان نہیں ہے کیونکہ نئے کیسز میں بانی چیئرمن کی گرفتاری کا امکان موجود تھا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے نیب نے توشہ خانہ کے نئے اور 190 ملین پاؤنڈز کے ریفرنسز میں انکوائیڈی کے لیے بانی چیئرمن اور ان کی اہلیا کی اڈیالا جیل میں گرفتاری ڈال دی ہے ایک کے بعد ایک نئے کیسز میں گرفتار رکھنے کی حکمت عملی بانی چیئرمن کو جیل میں رکھنے میں تو مددگار رہے گی لیکن کیا حکومت کو درپیش مسائل کو بھی حل کر پائے گی یا نہیں تاثر یہ اُبھر کر آ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ میں جاری محاضرائی کے محول میں جتنی بھی کمزور کیسز جو ہیں وہ بنا لیے جائیں وہ بالاخر عدالتوں میں جا کر گر جائیں گے تلک فیصلے کے بعد سے حکومتی اتحاد جس طرح عدالتوں پر تنقید کے گولے برسا رہا ہے وہ حکومت کے دباؤں میں آنے کا اشارہ دے رہا ہے مگر کیا اس سے حکومت کے لیے قانونی محاض پر مزید مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی اگر اسلامباد ہائی کورٹ کے اس جج کے خلاف جو کہ ایک جو الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ کیسز سن رہا ہو تین اہم سیٹس کے حوالے سے اس کے خلاف ایک منظم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جائے اور حکومت اس پر کچھ نہ کرے تو کیا اس سے حکومت کے کردار پر سوال نہیں اٹھیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عدالت اور دوسری طرف پی ٹی آئی اور تیسری طرف حکومتی فیصلوں سے بڑھتا ہوا عوامی غصہ سیاسی استقام تو ایک طرف کیا حکومت کا اپنا استقام برقرار رہ پائے گا یا نہیں یہ وہ کچھ سوالات ہیں جو پروگرام کے پلاتفارم سے اٹھائیں گے مکاردار صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مصرویق نواز صاحب کا تعلق ہے ساتھی صاحب شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے اس میں آپ سے شروع کرتی ہوں انگریزی کی بڑا ایک جو ہے وہ پاپیولر معاورہ ایک آ جاتا ہے everything is fair and love and war اور ہمارے یہاں سیاست معذرت کے ساتھ آج کل جو ہے وہ جنگ کی شکل جو ہے وہ افتیار کر گئی اور اپنے سیاسی مخالف کو یہ اکروس پولیٹیکل سپیکٹرم ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل مخالف کو گرانے کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اگر یہ بات کی جائے جو عدت و نکاح کا کیس ہے اس کو اگر لے کر چلا جائے جس قسم کا وہ کیس چلا آپ کو نہیں میں کہہ رہی کہ آپ نے ہی کیا ہے جو بھی before you jump to this and you say کہ یہ خاور مانکہ نہیں کیا میں ویسے بات کر رہی ہوں اس طرح کی کیسز کا آنا جس میں ایک بڑی پرسنل عورت کی زندگی جو ہے وہ involved ہے چھوڑ دیجئے بشرا بی بی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے ایک سوسائٹی جس میں میں اور آپ رہتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ ڈیووز جو ہے ایک بہت بڑا سٹگمہ سمجھا جاتا ہے عورت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھبا سمجھا جاتا ہے کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ اگر یہ کیس سیل کر جاتا تو اس کی سوسائٹی پر جو اثرات ہیں وہ بہت برے جو ہیں وہ مرتب ہوتے کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی عورت دوسری شادی کر کے سیف نہ فیل کرتی کہ اس کا جو خامد ہے جو اس کو سایہ ڈیووز دے رہا ہی نہیں چاہتا تھا وہ دا سال بعد پندرہ سال بعد اٹھ کے سیٹل سکور ویدھر کوئی وینڈیٹا اس نے سیٹل کرنا ہو سیٹل کر لے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس طرح کی کیسز میں نہیں پڑنا چاہیے ان سے آگے چلنا چاہیے جی بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا آپ نے مجھے انوائیٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ماریا ہم دو ایشیوز کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو نقصان ہوا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریاست مدینہ کا پرچار اگر ہم کریں تو ٹھیک ہے آپ یقین کر لیں ان کو کہ جی میں میری عدت کے دنوان نہیں ہوا نکاح میرا سوال تو کچھ اور ہے یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے دو دفعہ نکاح کیوں کیا آپ نے دو دفعہ نکاح پہلے رحام کے ساتھ کیا دو دفعہ نکاح بشرا مانکہ کے ساتھ کیا اور دونوں دفعہ آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھوکا اور ان سے جھوٹ بولا اور جس سے کروایا وہ مفتی صحیح تھے اور وہ مان گئے ہیں آپ کی شادی ہے میری بھی شادی ہے کیا ہم نے اپنے ایک ہی حسبر سے دو دو نکاح کروائیں مجھے اس کا کوئی جواب تو دے دے آپ کو بل کرنٹن یاد ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے یہ تو فرگو اس پریزیڈنسی یہاں پہ آپ جترے مجھے آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دو دو کو چھپانے کے لیے تین جھوٹ تین کو چھپانے کے لیے چار جھوٹ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کونسی اسلامی بات ہے کونسی ایسی بات ہے جس کو ہم نے مشل راہ بن کے اس کو فالو کرنا ہے کہ ہم ایک ہی ہزبن سے دو دو نکاح پڑھائیں اور پھر جھوٹ بولیں اور ساری دنیا سے چھپائیں میں بات نہیں کر رہی جس قسم کی جو اس وقت اسلامی سکولرز کا بھی اس پہ آرہا ہے جو اس پہ کوٹس کی بھی فیصلے آرہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلب اس میں ایک جو ہے پہلی تو بات یہ کہ عدد کا تیون کرنا یہ عورت کی سواب دید ہے وہ جو مرضی کہیں آپ تو اتنا گند ٹیلیویزن سکرینز پہ پھیل چکا ہے کس قسم کے الفاظ جوز ہو رہے ہیں میں اور آپ جو الکابات سے ہمیں نبازہ جاتا ہے میں اگر آپ کو ٹیوی میں بیٹھ کے بتا دوں اس طرح کی چیزیں میں بلکل نہیں چاہتا آپ کو پتا چلے گا آپ میرے لئے ایک بہت موظف خاتون ہیں آپ میرے لئے ایک بہت موظف خاتون ہیں آپ ایک سیولائزڈ میں آپ سے بہیوئر ایکسپیکٹ بھی کرتی ہوں اور میں اس لئے چاہتی ہوں میرے سیولائزڈ کرتی ہے لیکن آپ میرے کبھی ایکس اکاؤنٹ پر جا کے دیکھیں نیچے وہاں اس پروگرام کے ڈیکورم آپ کو جو تاریفیں میری ملے گی اس پروگرام کا ڈیکورم بھی جو ہے وہ بڑا آئے میں اس پروگرام کیا ہوں میں اس پروگرام کیا ہوں کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے کسی کو اس پر جو ہے وہ آپ جیل میں رکھیں ساتھ سال رکھیں میں ذرا مندوخیل صاحب کی طرف چلتی ہوں مندوخیل صاحب ہمیں تو مجھے ہی لگتا ہے نووے کی دہائی تھی تو اس وقت تو میرا خیال ہے ہمیں اتنی سیاسی بردباری نہیں تھی سمجھ نہیں تھی سمجھ ہی نہیں تھی سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہو کیا رہا ہے بی بی کے ساتھ نوے کی دہائی میں جو ہوا ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوے کی دہائی جو ہے وہ سب سے ریگریسیو جو ہے وہ پولٹکس تھی مطلب اس ملک کے لیے سب سے ریگریسیو جو ہے وہ پولٹکس تھی rather than evolving as a nation ہم تو پھر گراوٹ کے نئے جو ہیں وہ میرا خیال ہے تاریخ جو ہے وہ رقم کر رہے ہیں اس طرح کی کیسز کیا آپ کو لگتا ہے کہ again at the expensive repetition کہ ہونے ہی چاہیے اس طرح کی کیسز ہونے چاہیے اور especially اس کے جو society پہ جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے بڑی dangerous ایک client ہے جس پہ ہم tread کر رہے ہیں جی ڈکٹر ماریا میں صرف آج بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ عیدت والا کیس ختم ہوا ہے اس سے پہلے کہیں ٹاک شو میں میں اس کیس کو گھٹیا ترین کیس تاریخ کا درجہ دے رہا ہوں کیونکہ ہماری غیرت اور عزت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم گھروں میں گس کے ان کی بیویوں کے نکاح نامیں اور ان کی تاریخیں گننے لگیں ہم اگر آپ نے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں تو ہمیں سیاسی میدان میں بہت سارے ایشو ہے جو ہم چلا سکتے ہیں بہت سارے کیسز ہیں جو ہم پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے خلاف چلا سکتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ ہم آکے لوگوں کے گھروں میں گس کے اور ان کی عورتوں کے تاریخ اور عیدت اور یہ سارے چیز کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اچھا ہوا گا اس کیس ختم ہو گیا اور میں درخواست کروں گا حکومت سے کہ کوئی اپیل نہ کرے سیاسی میدان میں لڑیں یہ اس طرح عورتوں کے جب آپ چیز کریں گے تو کل کوئی آپ کے گھر میں بھی گس سکتا ہے تو یہ چیزوں کو تو میں گھٹیا ترین کیس سمجھتا ہوں پہلے بھی اور آج بھی دوسری بات جو آپ نائنٹی کے دیائی کی بات کر رہی ہو بلکل اسے صورتحال بلکل مختلف ہے آج صورتحال وہ نہیں ہے اس زمانے میں تو ایک پارٹی ہوتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی یا سیاستی پارٹی ہوتی تھی اب تو آپ کے اداروں کا بیڑا گھر آپ کے باپ بیٹے سے لڑ رہے ہیں بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں ماں بیٹی سے لڑ رہی ہیں اداروں کے اندر سلکاری ملازمین کے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو بھی جو نب وہ درہ ڈال دیئے اور عدلیہ کے پانچ ججز ایک طرف آٹھ ججز دوسرے طرف اور یہ میری بات آپ ریکارڈ پہ رکھ لے اللہ کرے کیسے صورتحال نہیں ہوگی اب جب پانچ ججزوں کے پاس پی ٹی آئی کی کیس جائیں گے تو بولے تو حکومت کے جج ہے جب آٹھ ججز کے پاس حکومت کیس جائے گا یا دوسری پولٹیکل پارٹی کے پاہ بولے تو پی ٹی آئی کے ججز ہے تو میں یہ سمجھ رہو کہ اتنا تاثب اور اتنی نفرت پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست میں ڈالی ہے تو میں سمجھ رہو کہ یہ جو نفرت ہے یہ درار ہے یہ ہم صدیوں میں ختم نہیں کر سکتے یہی سیاستی ہماری ہم ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے مگر اس انتیاد تک کم نہیں جاتے تھے کہ جڑیشری کے اندر بھی ہم گز جائے اداروں کو بھی کریں کارٹون بنا دیں اور آپ کو یاد ہوگا آدم اعتماد کے تحریک میں یہ سمجھ رہو مادی میں آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ ندوے کی دہائی کی سیاست کی بات کر رہی ہیں تو اس وقت بھائی بہن سے لڑا ہے بیٹی باپ سے لڑا ہے آپ نے جو سارے یہ مثالیں دیں مادی کے ساتھ مجھے تو بالکل لگ رہا ہے کہ آپ منظر کشی جو ہے وہ نائنٹیز کی سیاست کی کر رہے ہیں بینظیر بھٹو صاحبہ اور مرتضیٰ بھٹو صاحب اس وقت وہ آپس میں جو ہے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے والدہ صاحبہ کبھی ایک سائٹ پہ ہوتی تھی کبھی دوسری سائٹ پہ وہ ایک بیچ پر چاہو کا رستہ اختیار کرنا چاہ رہی تھی سپریم کورٹ پہ پی ای 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 نے حملہ کر دیا تھا جسٹس قیوم کی آڈیو جو ہے وہ اس ٹائم پر سامنے آئی تھی مجھے تو بالکل وہی لگ رہا ہے لیکن اس کو اگر میں کہوں کہ نائنٹیز کی پولٹکس ٹو پوائنٹ او ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اسے بھی زیادہ گراوٹ کے جو ہے نا وہ ہم نے بینچ مارک سیٹ کر دیا کیونکہ اس وقت تو تصویر جو ہیں وہ بی بی کی جو ہیں وہ کویشنبل تصویر جو ہیں وہ گرائی جاتی تھی مطلب وہ عجیب قسم کی ڈاکٹر تصویریں جو ہیں گرائی جاتی تھی آج کا محول اگر دیکھ لیں تو کیا بات نہیں ہے جو ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہے جو پریس کانفرنسز میں ہو رہی ہے جو عدالتوں میں ہو رہی ہے یہ تو اس سے بھی ایک نوچ اس سے بھی آگے چلا گیا مندخیل صاحب جی بلکل دو ایک بات تو یہ کہ آپ جو پیپلس پارٹی کا یا بی بی شہید کی والدہ اور ان کے مثالیں دے رہے ہوں وہ بلکل مناسب نہیں ہے اور گر کے اندر بہت ساری اختلاف ہو سکتے ہیں وہ اختلاف ہوتے ہیں ہر گر میں ہر فیملی میں مگر ایسے اختلاف پیپلس پارٹی کے قیادت کیا وہ نہیں تھی ہاں مردزا بٹو صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے ان کا سیاست اس نے بین ازیر بٹو شہید سے علک کر دیئے تو اس میں کوئی عرج بھی نہیں ہے اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے کل بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بات جو آپ نے تصویروں کی بات کی بلکل اس وقت بھی یہ گھٹیا عرکت کی گئی تھی اور جس کے تانیم آج بھی سن رہے ہیں لوگوں سے اور آپ سے بھی سن رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح بات کی جو ایک تاریخ کا عصہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میں یہ اس وقت کیا بنا انہوں کبرانوں کا جو سپرنگ کورٹ کے اندر گز کے اور جسٹس سجاد علی شاہ کو جوتے مارے گئے ٹیبل کے نیچے چپتے ہوئی بھی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آئی کورٹ میں تین ہزار لوگ جو نا دیشتگرد سین آئی کورٹ میں گز گئے اور ججو نے اپنی جان بچائی یہ چمبر میں اور چوکنگ ہوئی یہ سین آئی کورٹ کے پرمیسز کے اندر تو یہ ساری ایک تل خاکی کا خاکی کا تو تھی مگر میں تھوڑا سا ان کو موجودہ سورتیال کو زیادہ خطرنا کیوں اس وقت ہی ایک پارٹی کی طرف سے یا دو پارٹی کی طرف سے ایک قد اٹھے کا ابھی تو وہ تہذیب اور وہ اخلاقیات کی اور وہ نفرتیں ہر ذہن میں آپ مجھے بتا دیں کہ کسی کے گھر کا آپ لے لیں گھر کے اندر اگر پانچ بھائی یہ چار بہنے یا چار بہنے وہ اپس میں سب کے اختلاف ہے اور اختلاف بھی اتنے شدید ہے یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تو یہ بیچ کس سے بہیا ہے بیسک پوائنٹس پہ ہم میرا خیال ہے اگری کرتے ہیں کہ اس قسم کی گھٹیا سیاست معذرت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے مجھے اجازت دیجئے میں شاکت بسرا صاحب کی طرف بھی جاؤں بسرا صاحب مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو عددت میں نے کہا کہ ہم سب کے تاثرات ہیں میرا خیال ہے سوسائٹی میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس کو انڈوس کریں گے کہ اس کو یہ ہونا چاہیے اس طرح یا یہ اس طرح چیزیں چلنی چاہیے اس طرح کی کیسز سامنے آنے چاہیے پڑ ایک جو بار بار ہمیں ایک جو چیز سننے کو ملتی ہے اگین میں اس کو انڈوس نہیں کر رہی یہ دیکھیں یہ تو ایک ویشس سائیکل ہے یہ تو مکہ فاتح عمل ہے دیکھیں مریم صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تو آج اس کا جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے آج فلانے کے ساتھ کیا ہوا اس لیے اس کو جو میں کیا آپ بھی نہیں سمجھتے کہ جو کل مریم صاحبہ کے ساتھ اگر ان کے جو وہ خود کہتی ہیں واش رومز میں جو ہیں وہ کیمرے لگائے گئے یا اس قسم کے ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مشکل کی گئی یا خاتون ہونے کے رہا سے یا جس قسم کی ان کے بارے میں جو ہیں باتیں کی گئیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ it's high time کہ ہماری political parties میں وہ political evolution آئے کہ ہم سیاسی جو issues ہیں ان پر تو بات کریں لیکن یہ جو personal issues ہیں جو اتنے sensitive personal issues ہیں ان کو ہم ذرا پیچھے پیچھے چھوڑ دیں اور آگے چلیں اس سے بہت اور چیزیں ہیں جس پہ ہم جو meaningful discuss کر سکتے ہیں جکٹر ماریا آج کل تو اخلاقیات اور سیاست کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ جو عدت میں نکاہ والا معاملہ ہے اس سے زیادہ گھٹیا اس سے زیادہ چیپ شاید پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو عدت میں نکاہ کا معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحق ہے اللہ اس نے رکھنے والا ہے اور آج صرف عمران خان اور بشرا بی بی پر خاص طور سے کہوں گا کہ بشرا بی بی ایک باپردہ خاتون ہے اللہ نے ان کو صرف بائزت باری نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام ماں بہن و بیٹیوں کی عزت کو کیلاج رکھی گئی ہے کہ یہاں پر آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم گھروں میں جا کر اپنی ماں بہن و بیٹیوں میں یہ کیسز جن کی ہر کسی کی شادی ہوتی ہے ماں بہن بیٹی ہیں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور بطور حکومت بطور ریاست ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ گھٹیا اور نیچ سیاست ہو سکتی ہے لیکن آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ مسلم لیگ نون کا خاص طور پر یہ خاصہ ہے آپ نائنٹیز کی پولٹکس میں دیکھ لیں میں بھی بیپلز پارٹی میں رہا ہوں اس وقت اب تو خیر یہ ٹونٹی ٹونٹی فور ہے اور بات وہی کیونکہ فطرت نہیں بدل سکتی آدمی کا ٹریک ریکارڈ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں بدل سکتا کیونکہ یہ بنیادی طور پر سیاستان تو ہے نہیں ہے ابھی تو خیر ویسے ہی ان کی سیاست ختم ہو گئی دیار نو مور کاؤسلوری نہیں بن سکتا یہ ان کی فرسٹیشن ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک عمران خان کو توڑنے کے لیے عمران خان کو جھکانے کے لیے اس عدت میں نکاح جیزا گھٹیا مقدمہ درج کرتے ہیں پہلے آپ نے دو سو مقدمہ درج کر لیے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے اب اس میں آپ دنیا میں کیا میسے ہی دے رہے ہیں کہ پاک ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان کا سابق وزیر آزم ہے آپ اس کو عدت میں نکاح میں میاں بیوی دوروں کو پکڑا ہوا ہے اور آج جب کسز میں زمانت ہو گئی کس ختم ہو گئے پھر آ کر انہوں نے دوبارہ ان کی گرفتاریاں ڈال لیں یہ تو بالکل وہی ہے جیسے رانہ سناولہ نے آگر آپ کے پاس وہ پڑھا ہے ان کا سورٹ کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا ہم ان کو نکل لیں نہیں دیں گے یہ ایک مقدمہ سے نکل لیں گے آپ دوسرے میں ڈال دیں گے کسر میں ڈال دیں گے جو آپ باتیں ملکل کہہ رہے ہیں خواہ وہ شیخ رشید ہوں خواہ وہ رانہ سناولہ ہوں نبے کی سیاست میں جو جس نے کیا وہ آج اس کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں میرے خالے اس سے شرمندہ ہی ہوتے ہوں گے having said that اس پر بھی تو آئے نا کہ جو میں نے آپ سے مریم بی بی کا سوال کیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا یا آپ کی پارٹی کے لوگ جس قسم کے توجہ اجازت دیجئے جس قسم کا سوشل میڈیا کیمپین چلاتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں I'm not even going to go into those details ان کی پرسنل ہم سب سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بات کرنا چاہ رہی ہوں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے یہ کہا جاتا ہے نا جی ماں بیٹیاں سانجی ہیں تو پھر سب کی سانجی ہونی چاہیے پھر میری پارٹی تیری پارٹی نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر ماریا میں آپ کی بات کو سو فیصد انڈورز کرتا ہوں جو کوئی بھی کرتا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اب آپ specific case کہہ رہی ہیں چلے مریم بی بی پہ آ جاتے ہیں آپ نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے واشیوں میں کیمرے لگائے گئے کیا ابھی تک آپ کے پاس کوئی evidence آئی ہے کوئی شہادت آپ کو مسئولی نہیں ہوا تھا بلکہ مریم بی بی کو تو اس وقت بڑا شہانہ rest house دیا گیا تھا مجھے بات مکمل کرنے دیجئے گا مجھے بات مکمل کرنے دیجئے گا لیکن یہ جو آپ میاں سابان کی بات کر رہی ہیں یا شریف خاندان کی بات کر رہی ہیں مریم بی بی تو بڑے فقریہ انداز میں کہتی ہیں کہ میرے پاس آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی موجود ہیں ان کی سیاست میں بار بار کہہ رہا ہوں اور میاں انوازشریف نے اگلے دن کہا کہ میرے پاس ساکب نصار کی آڈیو موجود ہے سو آپ ذرا مائنسیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ خاندان بریادی طور پر اب یہ عوام میں تو irrelevant ہو گئے ہیں یا اگر میاں نوازشریف ایک ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا مریم بی بی ہار گئی سو یہ ساری کی ساری ان کی frustration ہے عوام ان کو مسلط کر چکے ہیں اب یہ جس طرح کی campaign launch کریں اگر ہم بھی کریں ہم بھی کریں تو وہ غلط ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ والا مواد مریم بی بی کا میں بات اہم کہنے لگا ہوں جب عمران خان وزیراعظم تھے ان کو مہیا کیا گیا بہت ساری ایسی چیزیں تھی تو خان صاحب نے کیا کہا انہیں نے کہا کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا جس میں میں کسی کی ذاتی اور private life میں گھسوں ہم ایسی کوئی کاروائی نہیں کریں گے آپ مجھے بتائیں میں challenge دیتا ہوں کہ کیا مریم بی بی کے خلاف یا کسی اور کے خلاف ہمارے دور میں اس طرح کے گھٹیا مقدمات آپ اندازہ کیجئے کہ پی ٹی وی جو میرے اور آپ کے پیسنوں سے چلتا ہے وہاں پر بیٹھ کر اس مانکہ کی پریس کاروٹر سے دکھائی جا رہی ہیں کون دکھا رہے ہیں حکومت دکھا رہی ہے اور پھر یہ حکومت آج کیا کر رہی ہے کہ آپ نے ان کو آج کیس ختم ہوا آپ نے فوری طور پر وہاں جناب دوشہ کھانا والوں کو بیٹھ گیا بھائی بات یہ ہے اگر آپ اگر ایک پیلے سکرہ آپ لوگ نا چاہے آپ ہو یا عزمہ صاحبہ ہو آپ اپنے سٹانس پر کھڑے ہیں بیسکلی آپ اسی بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ بات کام جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہماری سیاست بن گئی ہے مندوخیل صاحب میرے خیال ہے اور ہم نے پیپلز پارٹی کامیشہ یہ جو ہے یہ طرز سیاست دیکھا ہے کہ at least اس لیول پر یہ لوگ نہیں جاتے سیاسی معاملات اور بہت ہیں جن کو ڈسکاس بھی کیا جا سکتا ہے جن پر سیاست ہو بھی سکتی ہے and you know I think hats off to them کہ چلیں تھوڑی بہت یہاں پہ جو ہے وہ کچھ گنجائش یا ray of hope جس کو کہتے ہیں مہمین نظر آتی ہے anyway سے آگے چلتی ہوں آپ نے بھی بات کی کہ جو cases بن رہے ہیں اسمہ صاحبہ یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ پیشلے ہفتے جب پروگرام میں آئی تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا انتظار ہو رہا ہے کہ عدد میں نکاہ کے case کا کیا جو ہے وہ result آتا ہے اور پھر مزید cases جو ہے وہ بنایا جائیں گے اور وہی ہوا as soon as یہ ہونا شروع ہوئے یا کوئی نظر آنا شروع ہے کہ relief مل رہی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا بھی جو ہے اس میں ہو گئی چیز پھر ناب نے بھی ڈال دی گرفتاریاں ڈال دی مذہب یہ they were just waiting for it اگر یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں تو پھر انتظار کیوں کیا جارہا تھا کہ عدد میں نکاہ کے case کا کوئی coincidence ہے یہ سارے cases پہلے کے چل رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا case تو چل رہا ہے already آپ کو نہیں معلوم اس چیز کا 190 ملین پاؤنڈ کا case چل رہا ہے بلکہ جو جو اس میں نئی development آئی ہے یا اس میں جو گرفتاری ڈالی جا رہی ہے توشہ خانہ میں توشہ خانہ میں بھی توشہ خانہ میں بھی اتنے پتہ نہیں کتنے عربوں کے انہوں نے توفے لے کے اور بغیر ان کی price دیے بیشتی ہیں so you don't think the timing is off or the timing is questionable at all you think this is coincidence ہے یہ مریم نواز جو تھی death sale میں ان کو رکھا ہوا تھا ان کے کیمرہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں کھلتے تھے وہاں پہ دیکھے جاتے تھے اور ان سے پوچھے تیبہ گل کون تھی تیبہ گل کون تھی کس نے اس کو پی ایم ہاؤس میں یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ انہوں نے نیپ کے جو چیئرمن تھے جعوید اقبال ان کو بلیک میل کرنا تھا اس ویڈیو سے کون کرنا تھا یہ سب کچھ پہلے تیار ایک سیشن کورٹ نے یہ ساتھ سال کی ان کو سزا دی تھی میں نے اور آپ نے تو نہیں دی تھی اب بھی ایک سیشن کورٹ نہیں ان کو آج آپ ججز پہ یہ اعزام لگا رہے ہیں کرش جیت گیا محبت جیت گئی پتہ نہیں اور کیا کیا جو ہے وہ اعزام لگا رہے ہیں اور جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو سیشن کورٹ کر رہی ہے تو یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ بلکل کوئی پریشر آخری منٹ پہ وہ ججز صاحب فیصلہ سنانے والا تھے محفوظ ہو گیا ایک دم سے خاورمانکہ آتے ہیں ایک گرانڈ سٹینڈنگ اٹیمٹ ہوتا ہے وہاں پہ اور اس کے بعد وہ ڈرمیٹکس چلتی ہیں اور وہ ججز صاحب کہتے ہیں میں اپنے آپ کو ریکیوز کر رہا ہوں نئے ججز کے پاس جا رہا ہے you don't think that's off at all I don't know وہ ججز جانے اور خاورمانکہ جانے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں reserve see اس کا جو فیصلہ ہے میں اسے لادلے لونڈلے کی کہانی نہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک آئینی حدود میں رہ کہ فیصلے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا سیاسی فیصلے جو ہوں گے اس سے آئینی بہران پیدا ہوگا یہ rewriting of the constitution ان کی jurisdiction نہیں ہے ان کو authority نہیں ہے کہ قانون نئے سرے سے لکھنے ان کی صرف تشریع جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نظر آنی چاہیے ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارا کیس جو ہے اس کو refer کر دیتے ہیں واپس parliament میں کہ یہ نئی situation تھی اس میں قانون silent تھا آئین silent تھا تو آپ میرے بانی کر کے اس کو parliament میں دوبارہ اس میں legislation کریں آپ اس پہ تنقید تو بہت کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں جو پانچ ججز کا فیصلہ ہے اس پہ آٹھ ججز کو آپ انڈوز کر رہے ہیں but effectively even جو ججز جو باقی ہیں وہ بھی قاضی فائزیسہ صاحب ہوں جسٹس مندوخیل صاحب ہوں انہوں نے بھی ایک knowledge کیا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی پی ٹی آئی پارٹی ہے اور جو election commission نے کیا وہ in a way غلط کیا ٹھیک ہے having said that ماریا ماریا contradiction دیکھیں اسی full court نے full bench نے کہا کہ سنی اتحاد کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی کہا کے نہیں تو election commission نے کیا کہا تھا exactly یہی کہا تھا کہ سنی اتحاد کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی تو انہوں نے تو وہ endorse کیا ہے مجھے coming back اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے by hook or crook امران خان کو جیل میں ہی رکھنا ہے by hook or crook ہم نے نہیں رکھنا دیکھیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنے cases جو ہے ٹھیک ہے باقی cases ہیں ان میں اپنے آپ کو proof کرنے وہ باہر نکل آئیں مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے cases اور ان کی جو timing ہے as a lawyer آپ مجھ سے بہت بہتر ہی چیزیں سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک case کا فیصلہ آنے والا ہے اور ایک دم سے ابھی دوسرا case جو ہے وہ تیار کھڑا ہے یہ coincidence ہے یا یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے امران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا اور بے شک حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری حکمت عملی نہیں ہے تو courts کر رہی ہیں اس ملک میں courts کیسے چلتی ہیں میں بھی جانتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں سوالیاں نشان تو پھر آپ نے پودھا دیا تو بلکل سوالیاں نشان تو ہے سوالیاں نشان تو ہے بلکل ہے میرے سے سوال ہے لیکٹر ماریا جی 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 مندوکل صاحب میں یہ دیکھیں کوئی انسیڈنٹ آپ اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتی ہو کہ یہ ضرور علمی ہے جو پنجاب کابینہ نے اعلان کیا یا منظوری دیئے امران خان صاحب کے خلاف کیسز بنا کے ایسے تو کبھی میں نے زندگی میں جب تک مجھے سحصت کی سوج بوجھ کا پتہ ہے میں نے کبھی ایسا کو فرستہ کسی کابینہ کا کسی حکومت کا نہیں سنا تھا اور رانہ سانولہ صاحب کی باتیں جو نہ وہ بھی میں نے نہیں سنی ہے لیکن اس طرح سنی ہیں کہ اس طرح کی باتیں امران خان صاحب کرتے تھے اے رانہ سانولہ میں تیرے کو موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا اور اگلے دن وہ جیل میں ڈال جاتا تھا اور آگے جا کے ان کا وہ وزیر اطلاع تھا وہ چوان کیاں تھا فیض الاسن چوان ہم گھر سے جیل سے اسی اتار دیں گے اگلے دن وہ جیل پہنچ جاتا تھا تو میں سمجھ رہو کہ یہ سیاسی کلچر نہیں ہے اب وہ اس کے علاوہ جو آپ جن کی انٹریڈ ڈالی ہے امران خان صاحب کی کیسز میں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ مجھ سے شامی بھی کوئی میڈیا پوچھ رہتے اور تو یہ تو پچھلے آفتے امران خان صاحب کے نو مئے کے تین کیسز میں زمانت جو قبل ازوک گریفتاری کہتے ہیں وہ اس کی کینسل ہوئی ہے جب وہ کینسل ہوئی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے گریفتاری پھر پولیس یا جو بھی ادارہ ہے وہ ڈالیں گے جیل کے اندر جو بندہ موجود ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے اگر ان کی زمانت وہاں سے کینسل ہوئی ہے قبل ازوک جس کو ہم بیل فور ارس کہتے ہیں تو وہ اگلے کورٹ سے ہائی کورٹ سے وہ زمانت لے سکتے ہیں سپرنگ کورٹ سے لے سکتے ہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس وجہ سے جب ایک کیس چلتا ہے تو ملزم کو یہ بینیفٹ ملتا ہے گو کہ پاکستان میں کم ملتا ہے مگر یورپ میں اس سائٹ پہ تو پہلی دین ہی بیل دے دیتے ہیں ہماری یہاں تو پہلے ہی بیل سے پہلے ہی ملزم کو سڑا جاتے ہیں تو میں یہ کروں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ زمانت مل سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ نو مئی کے ڈاکٹر ماریا مجھے بڑی حیرت ہے اس بات پہ نو مئی کے جو کیسز ہیں وہ حکومت کے طرف سے بھی ڈیلے کیا جا رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے طرف سے بھی ڈیلے کیا جا رہی ہے اور یہ شوکت بسرسہ وکیلیں مجھے بتا دے جو انصدادی دیشگردی کا قانون ہے نانٹی نانٹی سیون اس میں یہ کہا گیا کہ ایک مقدمہ ایک عدلت میں چلے گا اور ایک ہفتے کے اندر اس کی ڈسپوزل ہو گیا یعنی سزا یا بریت آج ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ کیسز کیوں نہیں چل لے یہ بھی سوال درست ہے کہ جو سرکار ہو گی ہے قطع کرانے کی معافی پچھلے ہفتے بھی یہ کہا گیا کہ شاید چیف جسٹس اس پہ کوئی فیصلہ کریں اونس تو چیف جسٹس پہ بھی آ رہا ہے کہ اگر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے تو ایک سال سے اوپر ہو گیا اس کو ویکیٹ کرائیں یا اس پہ آگے کوئی کچھ اوہ موٹو لے لیں یا کچھ آگے اس پہ چلائیں یہ سننے میں آ رہتی ہیں اس ہفتے ہوگا اس ہفتے پھر نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ اب نائنٹھ میں میں چاہے جتنا مرضی ایویڈنس ہو جس طرح ڈلے آ رہا ہے اور جس طرح اس وقت حکومت یا اس وقت آلائیٹ پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ تو سٹے پی ٹی آئے نے لیا آبا ہے اور ججز سے کوئی جو ہے وہ پرٹیشن نہیں ڈالا جا رہا ان سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی جاری کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں اس سے حکومتی کیامپ کا جو مقدمہ ہے وہ بہت ویک لگ رہا ہے چاہے آپ کے پاس ایویڈنس سارا موجود ہو دیکھیں اس پر دو جو آتے ہیں سٹے کا تو مجھے نہیں پتا یہ پہلی مرضی میں سون رہا یہ آواز آ رہی ہے یہ سٹے جو آنہ سٹے کا مجھے نہیں پتا اور سٹے ایسے کیسز میں لیا بھی نہیں جا سکتا ہے یہ شاید کسی نے غلط بتایا ہوگا کیونکہ کرمینل کیسز میں سٹے نہیں لے سکتا ہے وہ جو کیسز ان کے چل رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس مقدمے کو فیصلہ سنانا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہی عیدت والے کیس پر یا توشہ خانہ میں مدوکل صاحب ایم سوری ایل آف ٹو انٹریجیکٹ ایک چھوٹی چی بریک کا کاج آ رہا ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آفٹر دی بریک بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جہاں مقدمات میں جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے بانی چیرمن پی ٹی آئے کو لیکن ساتھی ساتھ نئے مقدمات بھی قائم کیے جا رہے ہیں شوکت بسر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ایک طرف یہ نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں بسر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے موجود نہیں ہے میں ذرا عزمہ کی طرف یہ لے کے جاتی ہوں سفال اس وقت بڑا کانٹرڈکشن نظر آتی ہے ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں دوسری طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یک کے بعد دیگرے اور یہ صرف چلے میں یہ کہتی ہوں آپ کہہ رہی ہیں ناب خود ہی کر رہا ہے یا جو بھی ہے کیسز خود ہی بن رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب اس آن ریکارڈ کہ ہاں کیسز بن رہے ہیں بن سکتے ہیں لائکوائز ایسین اقبال صاحب نے آ کے آن ریکارڈ کا ہے کہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پانچ سال جو ہے وہ جیل میں رکھو تو اس سے نظر تو آ رہا ہے کہ کس طرف جو ہے وہ حکومت کا مائنڈ سیٹ کہا ہے تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے اس میں کیا آپ سمجھتے نہیں یہ کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس ملک کی پولٹیکل سٹیبیلٹی کے لیے کہ آپ تو باہر سے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو پولٹیکل سٹیبیلٹی چاہیے پر آپ لوگ لگتا ہے کہ خان صاحب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اگر وہ باہر آ گئے تو ہماری سپیس اروڈ ہو جائے گی پولٹیکل سٹیبیلٹی کو سب سے بڑا دھجکہ تو میرے خیال میں جوڈیشیری کی چرد سے ملے کیونکہ پاکستان اس طرح کام کی طرف بڑھ رہا تھا اور پھر آپ نے دیکھا اگدم سے سٹاک مارکٹ کیسے کریش کی ہے کل کے ورڈک کے بعد سٹاک مارکٹ incitate ویمولی ماے پیٹت مثل سٹا بازی نہیں دیکھیں یہاں کہنے کی بات سٹا بازی نہیں ہوتی سٹا بازی نہیں ہوتی پاکستان میں تو آپ کہہ دیکھیں ہر چیز میں منپلیٹڈ ہے اچھا چلے مجھے یہ بتائیں سٹاک مارکٹ کتنی پرسنٹ آف پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے نہیں لیکن اسے آپ کو اکنومک انڈیکیٹر تو ہے نا ماریا ایک سٹا باز یہ ہے اکنومک انڈیکیٹر دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نکل آئیں بائر لیکن اگر نو می کو آپ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کے ریاست پر حملہ کریں گے کون کہہ رہا ہے نو می کو چھوڑ دیں جنہوں نے کیا اس کو کیفہ کے دار تک پہنچائے آپ لکھیں نا آپ حکومت سے کہیں کہ لکھیں لیٹر چیف جسٹس کون سے کہیں یہ ساری یہ معاملہ بھی کورٹس میں اٹکاو ہے نا یہ بھی تو کورٹس میں اٹکاو حکومت بھی بڑی سکون سے سو رہی ہے چین سے حکومت چل میں نہیں ہے دیکھیں ہم نے بہت بڑی سیاسی قیمت پہ کی ہے حکومت نے کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ اس کو جد صاحب ویکیٹ کروائیں آپ اس پہ سو موٹر لنچز بہت دفعہ جد صاحب کو جو ہے وہ ہوا تھا کیونکہ دیکھیں یہ بڑی آل صاحب جانے سے پہلے اس کو رکوا گئے تھے ملٹری کورٹس کو رکوا گئے تھے میں کہہ رہی اس کے بعد آپ نے کوئی پٹیشن ڈالا اس کے بعد اس کے بعد ڈیسیمبر میں پھر اس کو کہا تھا کہ یہ آپ go ahead with this لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ نے جن کو سزائیں دینی ہے وہ فیزیکلی اس کو بیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر ان کی capacity ہے کہ نہیں کہ وہ اس کو بیئر کر سکتے ہیں یہ آمی افیشل ایکٹ اور سیکرٹ افیشل ایکٹ کے اندر ہوگا تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں اٹکاو ہے لیکن جدر بھی اٹکاو ہے جدر بھی اٹکاو ہے میں تو خود بہت یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کی ریاست کے اداروں پہ کوئی بھی کل اٹھ کے حملہ کر دے گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے یہ ایک سوالیاں میرے سوال کا جواب نہیں دیا ایک طرف مذاکرات کی آفر ہے دوسری دو کہا جا رہا ہے میں تو کہا جا رہا ہے اس کو پانچ سال میں جیل میں رکھو نئے مقدمات بھی بن سکتے ہیں دیکھیں مذاکرات کیا بندہ کرے اگر ایک آپ نے ان کی دیکھ لیا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ صبح وہ کچھ کہتے ہیں شام کو وہ یوں ٹرن لے کے ایک اور آپ مجھے یہ بتائیں ساڑھے تین سال ان کی میجر فیلیر کی وجہ کیا تھی ڈاکٹر ماریا کہ یہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے میں ایک بات بولو یہ کہتے تھے کہ آپ ایڈوکیشنس سے پالٹیشن بہت اچھی بن گئی ہے آپ جیسے جنپ کر رہی ہیں نا from one thing to the other نہیں آپ کو میں لکھے آپ کو میں دیکھیں محمود خان اچھکزئی کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں بات کریں پھر بعد میں انہوں نے کہا جی وہ ہمیں بتا دیں گے کیا ہوا ہم نہیں اس میں شامل تو یہ بھی گول گول سپن سٹوری سناتے ہیں اور اے پی سی میں بھی ابھی مان تو گئے ہیں جو کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتہ گئی جاتے بھی ہیں کہ نہیں اس میں رات کو ان کو خواب آئے گی مشرا صاحبہ گئیں گی کوئی ضرورت نہیں اے پی سی میں جائیں گی تو اے پی سی بھی خالفارہ گو جائیں گی مجھے بسرا صاحب کی طرح جانے دیں بسرا صاحب یہ بتائیے ابھی جو بار 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 جو ہے وہ ریفرنس دے رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ایک تو خیر نو میں میں جو بھی لوگ ہے پلیز یہ مت کہیے گا کہ وہ ایک فالس فلاغ تھا جو بھی تھا جو بھی ہوا جن لوگوں نے وہ پلان کیا یا جو لوگ بھی ملوث ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے ایک آپ نے ایکزامپل سیٹ کرنا ہے but having said that جو یہ ایک تو یہ کہ آپ وہ سٹی جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں ویکیٹ کرتے دوسری بات یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی منطقی انجام تک پہنچے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے ازر لائر بھی مجھے بتا دیں کہ حکومت جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے جو ڈیچری سے کہ جی آپ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں کوئی 1843 میں کوئی اس میں جو ہے وہ نوٹس لیں کسی طرح اس کو جو ہے وہ آگے چیزوں کو بڑھائیں کیونکہ بہت سارے لوگ تو آپ کے بھی اس طرح ہیں جنہوں نے اپنی چاہت سوڑا سے زیادہ کائم گزار لیا they're still there but آپ نے بھی stay لیا ڈاکٹر ماریا نو مئی کا جواب تو بیسے قوم نے 8 فروری کو دے دیا اگر یہ ریالیٹی میں ہوتا اور یہ حقیقت ہوتی تو قوم نے بتا دیا کہ وہ نو مئی بہانہ تھا عمران خان اور طریقہ نصاف نہیں چاہنا تھا دوسری بات ایک سال سے لوگ جیل میں پڑے ہیں ان کا کون سا نو مئی والا مقدمہ ہماری وجہ سے رکا ہوئے ججز کہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ہمارے فیصلوں سے نہیں ملے گا آپ باہر جا کے زمانت کریں پریس کانفرنس کریں گے آپ کو انصاف مل جائے گا اب تھوڑا سا میں آپ کو differentiate کر دوں بات یہ ہے کہ total 102 لوگ ہیں جو ملٹری کی سٹڈی میں ہیں وہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے باقی جو ہمارے ہزاروں لوگ پکڑے ہوئے ہیں ابھی جو لاہور میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا دوسرے لوگ جن پر دہشت کر دی اس کا تو کس نے سٹیہ نہیں لیا اس کی تو کہیں پہ کاروائی نہیں چل رہی اس کا چلان کس نے پیش کرنا ہے اس کی بیٹرائل کس نے کروانا ہے حکومت نے ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک اس کا چلان تک عدالتوں میں نہیں گیا سماعت تک نہیں ہو رہی اس کی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سرگودہ کے انٹی ٹیرس کورٹ کے جائی تھی عباس صاحب انہوں نے تمام کے تمام ملزمان کو نوہ مئی والے میں کیس میں بری کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا ان کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا انہوں نے لیٹر لکھا چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کی عزاز صاحب کو کہ مجھے دمکایا گیا ہے ڈرائیا گیا ہے کہ اپنا فیصلہ بدلیں اور اس کو چینج کریں آپ کی یہ نالج میں نہیں یہ بات یہ ہے حقیقت نوہ مئی کی کیسز کی دوسری بات ویسے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح میاں شباہ شریف سترہ سیٹوں کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے خود ہارے ہوئے ہیں مریم بھی بھی ہاری ہوئی ہیں ان کو اب یہ کرنا چاہیے سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس سفتر جو ہیں ان کو چیف جسٹس لگا دیں ساتھ مسلم لیگ نون کے وہاں ججز برتی کر دیں تاکہ ان کو سارے فیصلے بھی اپنے حق میں چلیں اور جو فراڈ ہوئے الیکشن میں اس کو بھی نزدیک کوئی نہیں جائے گا جو جھوٹے مقدمت عمران خان کے خلاف ہیں اس کے مطابق فیصلے دے لیں جو ہم سیٹیں جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہ فیصلے خود دیتے رہے ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کا پاکستان میں اگر سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو مسلم لیگ نون نے کیا ان سے یہ ہیں عبدالقیوم والے ان کو جزے سے یہ ہیں رفیق تہرڑ والے اور ابھی آپ اندازہ کیجئے جیجز نے کہا ہے گیارہ جیجز نے کہا ہے کہ جو تیرہ جنوری والا فیصلہ تھا بلہ چھننے والا اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے اور وہ غلط کر رہا ہے الیکشن کمیشن اچھا اب فیصلہ دے آٹھ جج سپریم کورٹ کے انہوں نے ایبسلیوٹ فیصلہ دیا باقی نے بھی یہی کہا ایون خود قاضی فائزی سا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی اب سماعت ہو رہی ہے کہ جی میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے اب بات ان کی سمجھیں پہلے آپ لوگ اب بیسے ہی اتخار irrelevant ہو گئے ہیں عوام ان کو یہ کانسلر منتخب نہیں ہو سکتے ہماری سیٹوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہارے ہوئے لوگ ہیں میاں نواز شریف ہار گیا مریم بی بی ہار گئی اب کرنا کیا چاہتے ہیں یہ جو سیٹیں ہم جیت کے آئے ہوئے ہیں یہ ابھی اس ماہ بی بی کو کیوں پریشانی ہے یا وہ اس ماہ بخاری کو کہ یہ ساری لوگ ہماری سیٹوں پہ بیٹھیں ہیں اب انہوں نے فارغ ہو جانے ہیں جب ظاہر ہے ان کو سیاپا تو پڑے گا یہ ججز میں حملے تو کریں گے کیونکہ اس کی وجہ پہلے بھی 90 سیٹوں اسے ایک چیز بسر صاحب اس سے انٹر ریلیٹڈ وہ جو 41 سیٹس ہیں جن کو ابھی 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے 41 لوگ ہیں ان کو ٹائم دیا گیا پندرہ دن کا آپ اپنی جو ہے وہ پارٹی چوز کر لیں کیا آپ کو ان پر بھی آپ کو ڈر خوف کوئی ہے کہ ان کے دباؤ پریشر بہت جو بھی ہے ہو رہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا کلیریٹی کے ساتھ ہمارے جتنے ایم این ایم پی ایز ہیں جنہوں نے ابھی اپنا سٹیم پی پر داخل کرنا ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے نامعلوم لوگوں کے نامعلوم نمبروں سے فون کال جا رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کو ہمارے ایک بچھر صاحب ایم این اے ہیں ان کے بھائی کو ان کو بیٹے کو کہا کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں شامر ہو صورتحال تو یہ ہے کہ یہاں پہ انسار عباسی ہوں منیف فاروق ہوں رانہ سناولہ ہوں ایسے نقبال آپ نے خود میں سالے دی وہ اپن نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کو جماعت کو ختم کریں گے ہم عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے ہم ان کو ان کی شیٹے نہیں لینے دیں گے اس لیے مجھے ذرا مندخل صاحب ایک ہی حال ہے دکر ماریا دکر ماریا بس مجھے ایک بات کرنے دیں انہوں نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی ہے یہ خود کانسلر کا کبھی الیکشن لڑے انہوں نے خود کبھی کسی کانسلر کا الیکشن جیتا ہے تو بتا دیں ان کو تو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالی انہوں نے یہ اپنی فلسٹریشن باقیوں پہ نکال اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بانی کر کے اب آپ پانچ سال چل کریں ہماری حکومت سیکیور ہے سنٹر میں دی پجاب میں بھی آپ نے جو ڈھول بجانے ہیں بیٹ کے باہر بجائیں پجاب اسیملی کے بس آپ کا کام یہی اور آپ نے جس طریقے سے ججز کے خلاف مہم چلائی ہے ڈاکٹر ماریہ آپ نے محید پیوز دادا کہ وہ آپ نے اور شہباز گل کہ آپ نے میسجز پڑھیں ان کی فیملیز کے پیچھے پڑ جاؤ ان کی ایسی کی تیسیم پھیر لو یہ اس طرح سے بلیک میل کر کے ججز سے یہ فیصلے لکھ لاتے ہیں تو خیر بجائے جانگیری صاحب ان کی خلاف بھی ایک وہ مہم چل رہی ہے اور اس کے تانے بھائنے کہا جا رہا ہے آپ سے مل رہے ہیں کیونکہ وہ میں تو اس پر کچھ کر بھی دیا ہے ہم نے کبھی ایسی گلیز نہیں چلائی آپ کو پتہ چیف جسٹس نے خود کہتا کہتا تھا مجھے یہ لوگ گالیاں دیتے بابر ستار کے خلاف جو ہوا ہے کہ ابھی تک وہ پکڑے گئے لوگ ایک فائے کیا کر رہی ہے جانگیری صاحب کے خلاف جنہوں نے لوگوں نے کیا کہ وہ پکڑے گئے انشاءاللہ سارے پکڑے بھی جائیں گے چلے وہ پتہ نہیں دیفرنیشن لوگ اسی لیے ہم نے کے آئے ہیں دکھر ماریا ایک فکرہ مندوکہ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں اس وقت جو ایک فکرہ سے بھی ایک فکرہ لینے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تالیس لوگ ان میں سے ہی فورڈ بلوک نکلے گا اور فورڈ بلوک آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو ہے وہ بہت ہی کم میرا خالق ابھی ہو کہ جی کوئی نظریاتی فورڈ بلوک نکلا ہو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پریشر کی ذریعے جو ہے وہ نکلتا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں ڈکٹر ماریا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سپرنگ کورڈ نے ایک اور چانس دے دیا ہے پی ٹی آئی کے جتنی بھی لوگ ہے سیونٹی 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 چو ہے تو اس کے لیے تاکہ وہ کوئی بھی جماعت جو نہ وہ چوز کر سکتی ہے ایسے صورتحال میں جیسے پہلے لوگ ڈر گئے پی ٹی آئی چھوڑ گئے تو مزید بھی ڈر سکتے ہیں اور فیصل وارڈا صاحب تو بتا چکے کہ پارورڈ بلوک بنے گا برحال اللہ کرے ایسا نہ ہو کیونکہ سیاسی پارٹی ان کو حق ہے اپنا یہ سارا چیزی لیکن جو آپ نے سپرنگ کورڈ کے حوالے سے بات کی ہے سپرنگ کورڈ نے پاکستان کے اندر ایک ایسا فیصلہ دیئے جو ایک سیاہ باپ کی طرز پہ ہمیشہ یاد رہا یعنی سوال ہے سوال ہے گندم جواب ہے چنہ یہ وہ حوالہ کی ہے پی ٹی آئی لی تو خود نہیں مانگی اس کیٹی ان کو دی گئی ہے وہ تو سنی اتیاد کے لیے کوشش کری تھی اس کی سارے آرگومنٹس آپ کے ساتھ ہیں اور پھر سپرنگ کورڈ نے پورا وہ جو آرٹیکل 51 ہے یا 106 ہے ان سب کو جو دوبارہ لکھنا شروع کر دی ہے تو یہ تو وہی ہے جو جنرل مشرف کے دور میں سپرنگ کورڈ نے آرٹیکل 239 کہتا ہے جنرل وہ ایک ڈکٹیٹر کو اختیار دیئے کہ آپ خود آئین میں ترمیل کر سکتے ہو تو یہ تو سپرنگ کورڈ نے تو پورا مداخلت کی ہے وہ جو آئین کے تشریف یہ تشریف دوڑی ہوا ہے تو آئین دوبارہ لکھا گیا تو میں سمجھ رہو کہ یہ رواج ٹھیک نہیں ہے اور یہ رواج آنے والے دنوں میں ایک آفرہ تفریقہ شکار ہوگا اور پی ٹی آئی ہے جو اب ایک سٹیپ دو سٹیپ آگے بڑھیں گے پہلے تو ان کو یہ سٹیٹے چاہیے تھی اور میں تو پہلے ہی کی طرح اس سٹیٹے مل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا تئیس سٹیٹے ان کی زیادہ ہو جائے گی اور باقی حکومت تو نہیں بنا سکیں گے لیکن پھر اب مزید ان کے خواہشات مزید میں سمجھ رہو کہ ایک آخرہ تفریقہ محول ہوگا اور اس آخرہ تفریقہ محول میں میں شباز شریف صاحب کو گمی سمنی توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ میرے قضی رہے ہیں پریڈیس صاحب مندل کے خواہد کے بات بلکتے ہیں اچھا آپ نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی مندل کے حال صاحب اور اسی سے میں جوڑنا چاہوں گی زرداری صاحب کا بیان انہوں نے کہا حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور گرائی جاتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ اس میں سے جو ہے وہ اگر ان کو سیٹیں مل بھی جائیں تو تب بھی حکومت تو نہیں بنا سکتے آپ کی آفر جو ہے وہ کیا ابھی بھی جو آپ نے انیشلی دی تھی پی ٹی آئی کو انہوں نے آپ کے اس پہ جو ہے وہ آبیسی اسے اگری نہیں کیا تھا لیکن کیا وہ آفر اور ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مجورٹی پارٹی بن کے آ جاتی ہے آپوزیشن مجورٹی آپوزیشن پارٹی بن کے آ جاتی ہے لارجسٹ آپوزیشن بن کے آ جاتی ہے تو کیا یہ زرداری صاحب جو ہے یہ ایک طرح باور قرار رہے ہیں دونوں کو آپ کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی کہ آپ کی ویسے ہماری ویسے تمہاری حکومت کھڑی اور آپ کو بھی ایک طرح سے اشارہ دیا جا رہا تھا ان کو پی ٹی آئی کو بھی اشارہ دیا جا رہا تھا کہ حکومت آپ بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو تو یہ بغیر ان گالی گلوج کے فائرنگ کے درمیانی ہم نے پہلے ہی افر کی کہ آپ بڑی پارٹی ہے آپ بنا لو ہم آپ کے ساتھ ہے آپ پی ٹی آئی نہیں انکار کرتے ہیں انکار کرنے کے بعد ہمارے پاس کیونکہ آپ خود حکومت تو بنا نہیں سکتے تھے تو ہمارے پاس اس کے آئے کوئی چارہ نہیں تھے کہ ہم مسلمی قنون کو سپورٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم مقابینہ میں حکومت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور پھر میں یہ سمجھ رو جو یہ ساری باتیں ہیں میں یہ سمجھ رو کہ اس وقت پاکستان کی بارہ کروڑ کے آبادی جو نہ وہ مسلمی قنون کے پاس ہے اور زمین انتخابات میں سول عمیر سے بارہ نشستے وہ حاصل کر چکا ہے تو میں سمجھ رو کہ مسلمی قنون کو سوٹ کرتا ہے قومی سمجھ نہیں توڑنا کیونکہ سب سے بڑے صوبے کے یعنی ایک سو اکتالیس قومی سمجھ کی سیٹے پنجاب سے نکلتی ہے ڈائریکٹ سیٹے تو میں سمجھ رو کہ مسلمی قنون چونکہ شبا نواز شریف صاحب لا تعلق ہے اور میں سمجھ رو کہ کل بھی آپ دیکھ لے رہا میعہ لطیف صاحب تو اس کو انہیں کہا کہ مسلمی قنون کو افاقی حکومت سے نکلنا چاہیے تو میں سمجھ رو کہ شبا شریف صاحب نواز شریف صاحب کی کہنے پہ خود قومی سمجھ کا جو نہ وہ توڑے گا اور پھر دوبارہ الیکشن اس کے ہوگا پھر پختنخواہ حکومت ان کے پاس ہے دو صوبے ہمارے پاس ہے سب سے بڑا صوبہ نونی کے پاس ہے تو اس کے بعد پھر قومی سمجھ کے الیکشن ہوگا تو مجھے تو یہ کیونکہ ایسی صورتحال میں جو پی ٹی آئی کے یعنی اپوزشن کے ایک سو چپی سیٹے ہیں اور مسلمی قنون کے ایک سو دس سیٹے ہیں تو ایسی صورتحال میں مجھے قومی سمجھ تو چلتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے عزمہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں ملکل پروگرام کے اختتام پہ جو ہم پہنچ رہے ہیں یہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے اس کی بارے بارے کہہ رہے ہیں جی الیکشن دوبارہ کرا دو الیکشن دوبارہ کرا دو عمران کان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ابھی مندوکھیل صاحب بھی جو اسی طرف اشارہ کر رہے تھے ایک تو یہ کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس ملک میں ہونا مطلب ایک قریب ملک ہے مکروز ملک ہے اس میں ستر اسی عرب کا جو ہے وہ الیکشن کرانا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے بس دیئے پیسے اور ہو گئے آپ سے بہت سارے سوال بھی پوچھے جائیں گے سوال ہونے بھی چاہیے اور جو لوگ آپ کو پیسے دے رہے ہیں میں نہیں خیال کہ they'll take it very lightly having said that چھوڑ دیں ان چیز ساری چیزوں کو یہ جو political stability ہے یہ کیسے آئے گی مطلب ایکشن تو خیر آپشن نہیں ہے لیکن حکومت کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے اونس حکومت پر بھی ہوتا ہے یہ political stability کیسے آئے گی ماریہ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری elections جو تھیں وہ اسی طرح سے متنازع تھیں سارے لیکن ہماری tribunals ہیں وہاں پہ شکایات جاتی ہیں وہ ڈریس بھی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں کچھ نئی بھی ہوتی ہیں ان کے deputy speaker ہیں قاسم سوری جو ہیں یہ چار سال بیٹھے رہے وہاں پہ stay لے کے اور وہ چلاتے رہے لیکن دیکھیں آپ کو تھوڑی اپنی خیال کرنا چاہیے کہ پانچ سال کا tenure پچھلے پندرہ سال سے مکمل ہو رہا ہے پانچ سال آپ ویٹ کریں ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کریں پانچ سال کا tenure کب پورا ہو رہا ہے آپ نے پچھلے پندرہ سال سے تو پانچ پانچ سال مکمل کر رہی ہے کیسے پیٹی آئے نے کب حکومت مکمل کی ہیڈ ان کا چاہے بدل جائے حکومت وہی ہوتی ہے ایک سن ایک سن پانچ سال پیٹی آئی 18 سے 24 تک اس سے پہلے کیا بات جو کریں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پھر 2008 سے 2013 2013 سے 2018 2013 سے 2018 اس کے بعد بریک لگ گئی اور ان کی بھی اگر گئی ہے تو کونسٹیوشنلی اگر آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آج یہ کونسٹیوشنلی پروف کر لیتے ہیں کہ ہم نے مجورٹی کھو دی ہے تو سو بسم اللہ آ جائیں پھر ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن یہ کہ تماشا ڈالنا اور یہ ملک کو غیر مستاقم کرنا معیشت کو چوٹ لگانا اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پاکستان کو ریڈ لائن بنانا اب لازم ہو گیا ہمارے لیے بھی باقی سب کے لیے بھی ہم تو اوپن ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ باتچیت ہو ساروں سے کٹھے ملکے بیٹھے باتچیت کیسے ہوگی جب ایک طرف آپ باتچیت کی آفر کریں گے اور دوسری طرف آپ کیسز بنائیں گے کیسز ہمارے ہیں ہم تو نہیں بنا رہے نا ہم تو کیسز نہیں بنا رہے ہیں نیب ہمارے انڈر ہیں نہیں نہیں رانہ سنولا کیا کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں میں نے اس لیے آپ سے پہلے بھی کہتا رانہ سنولا کیا کہہ رہے ہیں آپ رانہ سنولا کو چھوڑے ہیں جب ساڑھے تین سال میں ان کے جو ساری کیابنٹ ہے وہ تو ڈیٹ بھی کہتے تھے کہ یہ اگلے ہفتے وہ فلانہ اندر ہوگا اس سے اگلے ہفتے یہ اندر ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ کئی کئی مہینے یہ لوگ اندر رہتے تھے so I rest my case basically جس پہ ہم نے شروع کیا تھا this is a vicious cycle ہم نے سیکھنا نہیں ہے ہم نے وہی غلطیاں بار بار کرتے جانا ہے اور ہم نے کہنا ہے کہ کیونکہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا اس لیے میں تمہارے ساتھ کروں گا باجوا صاحب نے کیا کہا تھا باجوا صاحب نے ان سے پوچھا کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو کیا ہے پاکستان کا تو آگے سے عمران خان نے کہا عمران خان نے کہا crush or position آپ غلط کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب نے پوچھا تھا ڈی جی آئے سائی سے اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے بات کی تھی یہ باجوا صاحب نے مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے لیکن اگین یہی جب سکور سیٹلنگ ہوتی رہے گی تو صرف پاکستان بھوکتے گا عزمہ کاردہ صاحب آپ کا بہت شکریہ بندوخیل صاحب آپ کا اور شاکت بسر صاحب آپ کا بہت شکریہ we'll see you tomorrow good night in the office